اممہ ہم لوگ ڈنر کرنے باہر جا رہے ہیں جب کھر میں کھانا پکا ہے تو یہ فضول خرچی کیوں اب یہ چونچلے بھی ہوں گے اممہ کبھی کھار باہر پہ کھانا کھا لینا چاہیے اور ابھی تو ہمارے انجوئے کرنے کی دین ہے نا زینب کا باہر جانے کا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے سوچھا ہم کھانا بھی باہر کھا لیتے ٹھیک ہے ہم آتے یہ ہے وہ بھاہی ہے جس کی ہمائیت ہم دونوں ہر وقت کرتی رہتی ہیں جس نے کبھی جھوٹے مو بھی یہ نہیں کہا کہ چلوں دونوں بھی ساتھ چلوں اور یہ بینام اس سے تب کوئی امید رکھنہ ہی بے کار ہے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدرiceps مسئلہ کا شکر ہے کہ ہم گھر سے تو بہاں نکلے اور اسی بہاں نے تمہارا موت تو ٹھیک ہوا تمہاری ایک مسکرات کے لیے کچھ بھی کر سکتا اپنی اممہ کو دیکھا تھا ہمارے جاتے جاتے بھی ہمیں ڈاٹ دیا زینب دراصل ہمارے گھر کا محال کچھ مختلف ہے اور اممہ وہ تو اپنے مزاج کے خلاف کوئی باد برداشت نہیں کرتی پہلے نا میرا تم گھٹتا تھا تمہارے گھر لیکن ہم پھر بھی عادت ہوتی جا رہے ہیں زینب اب یہی تمہارا گھر ہے اور گھر جیسا بھی ہو سائبان ہوتا ہے تمہیں سپنا گھر سمجھو اور دل لگاؤ کیسے لگ جائے گا دل این ہی آپ پہ سکول جاتی ہیں پھر بہاں سے آتی ہیں تو کمری میں بند ہو جاتی ہیں پھر پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی ہیں چاندنی بھی دیر میں آتی ہے اور آپ کی اممہ آپ کی اممہ پورا دن مجھے تانے مارتی ہیں اور آپ بھی تو صبح جاتے ہیں تو پھر رات کو آتے ہیں کیسے رگے گا میرا دل تمہارے لیے تم محنت کر رہا ہوں پہلے بھی بھی سال کام کیا پیسے کمائے تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو زینب یہ تمہیں صرف ایک ریکویشت ہے میرے گھر والوں کو اپنا سنجھو پہلہ آپ کی گھر کا محل رجیب سے ہے چوں اب دیکھیں میہ بی بی لیکن بہار آنا جانا شاپنگ کرنا ہر کام اممہ سے چھپکے کرتے ہیں گھر میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے کوئی خوشی نہیں ہوتا سب خوشک سنجیدہ مزاج گیا سچ کاؤنا تو گھٹا نوتی ہے مجھے با میں تم میرے گھر والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے تم مجھ پر توجہ دھونا ملائے اس کو کھانے مانو آئے مانو گا پکے لیا اتنے دنوں بعد آئی ہو تم امی میں کیا کروں فروغ اتنے بزی ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا اور پری نے بھی مجھے گھر پہ پاگل کیا ہوا ہے ایسے نہیں کہتے بچے تو گھر کی رونک ہوتے ہیں اور میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہوں تم آتی ہونا تو میری اداسی دور ہو جاتی ہے کیوں چاندی آپ کو خیال نہیں رکھ رہی کیا اور اب تو گھر پہ بھابی بھی آگئی ہے ہماری کس کو پر بھائیں امی ایسے کیوں کہہ رہی ہے کیوں نہ کہوں میں تو چاہتی تھی کہ ایسی بہو گھر میں آئے جو خاندان کو جوڑ کر اکھے مگر زینب تو اپنی ذات میں اتنی مگن ہے اسے ہمارے دکھ سک سے کیا سروک آرہ اچھا چلے ٹینشن نالیں سب ٹھیک ہو جائے گا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے آپ کیسی ہے میں بھی اور پری کیسی ہے میں نے آپ کو بہت یاد کیا میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا ہا یہ تو ہے پری نے آپ کو بہت یاد کیا اچھا پرامیس آپ ملے گئے تن ہی آتی جی میں پکہ گھر نہیں آتی مثل میں مجھے چھٹی نہیں ملتی جب مجھے چھٹی نے لے گی نہ میں آپ کے گھر آ جاؤ گے اینی کھالا آپ کو پتہ ہے مل مجھے ڈاٹر تھا میں نے کہا میں این کالک فون کر دوں گی اچھا ماما نے ڈانٹا تھا تو یہ ایسے کیوں کرتی ہو اسے ماں ڈانٹا کرو چھوٹی سی ہے اب آپ کو ماما نہیں ڈانٹیں گی اینی آپی جتنی آپ کے سامنے شریف دکھ رہی ہی نوتی ہے نہیں میں سوچتی ہوں کہ کاش میرا بیٹا ہوتا ایسی باتیں نہیں کرتے میریہ بیٹی آلدہ کی بحمت ہوتی ہے تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس بیٹی ہے میں آپ کی بھی تو بیٹی ہوں جوی آپ میری بیٹی ہیں چلو پر چلتے اور بکس بھی پڑھیں گے باتیں بھی کریں گے اور گیمز بھی کھیلیں گے آجو آجو آجو